بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مدنی تاہر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ریویو کے ساتھ حاضر ہے دوستو آج آپ کی خدمت میں میں جس گاڑی کا ریویو پیش کرنے جا رہا ہوں بہت ہی صاف ستری حالت کی وہ گاڑی ہے اتنی شفاف کنڈیشن میں ہے کہ آپ کو اس کی باڈی پر کوئی بھی سکریاج کوئی بھی لکیر وغیرہ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی بہت صاف ستری کنڈیشن میں یہ گاڑی موجود ہے آج کی ویڈیو میں ایک خاص بات اور بھی ہے کہ آج انشاءاللہ صرف فوٹوز آپ کو نہیں دکھائی جائیں گی اس گاڑی کی ویڈیو کے ذریعے بھی آپ اس کا نظارہ کر سکیں گے تو آئیے بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے بڑھاتے ہیں اپنے کار کی ڈیٹیل کی طرف دوستو یہ گاڑی ٹیوٹا لینڈ کروزر آر کے آر ہے بہت سی صاف ستری حالت میں یہ گاڑی موجود ہے ڈیٹیل کے مطابق اس گاڑی کا جو موڈل بتایا گیا ہے وہ انیس سو نبے بتایا گیا ہے کوئٹا کا اس گاڑی کا نمبر بتایا گیا ہے ڈیٹیل کے مطابق اس گاڑی کا جو موڈل بتایا گیا ہے وہ انیس سو نبے یعنی کہ نائنٹین نائنٹی بتایا گیا ہے میکینیکلی یہ گاڑی بلکل پرفیکٹ ہے صاف ستری حالت میں یہ گاڑی موجود ہے ٹائرز اس گاڑی کے بہت ہی صاف ستری حالت کے آپ کو دکھائی دیں گے اس کا ایک سپیر ٹائر بھی موجود ہے جو کہ کافی ساف ستری حالت میں موجود ہے اور اس گاڑی کا جو انجن ہے میکینیکل اس کے بارے میں بات کریں تو میکینیکل بھی اس گاڑی کے کسی قسم کے ورک کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس گاڑی کا جو انجن ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق چونتیس سو سیسی انجن بتایا گیا ہے اور وہ بھی ڈیزل انجن ہے بات کریں اس گاڑی کی باڈی کی تو باڈی اس گاڑی کی بلکل سکریچ لیس باڈی ہے بلکل نون ایکسیڈنٹل باڈی ہے بونٹ کے اندر گریل میں ایک سپیشل فرنٹ کو آپ دیکھ رہے گئے ہیں جس کی فرنٹ کی گریل پر ایک دوستو انٹیریئر کے لحاظ سے اگر بات کریں تو اس گاڑی کا انٹیریئر بھی بہت ساف ستری حالت کا انٹیریئر ہے ڈیٹیل کے مطابق اس گاڑی کا انٹیریئر جو ہے وہ لیڈر کا بتایا گیا ہے سیوٹس اس گاڑی کی لیڈر کی ہیں اس گاڑی کا ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور اس کے ایکسٹیریئر پر ایک ائر سنورکل بھی انسٹال کیا گیا ہے دوستو انٹیریئر اس گاڑی کا اپنا بلکل اوریجنل انٹیریئر ہے لیکن صرف اور صرف ساؤنڈ سسٹم اور بفر بعد میں انسٹال کیا گئے ہیں باقی اس گاڑی کا اپنا انٹیریئر ہے تو گاڑی ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے ساف ستری حالت میں موجود ہے بیک اس گاڑی کی آپ کو ساف ستری حالت میں دیکھنے کو ملے گی سکریچ لیس اس گاڑی کی باڈی آپ کو دیکھنے کو ملے گی ڈیٹیل کے مطابق کوئٹا کا اس گاڑی کا نمبر بتایا گیا ہے ڈاکومنٹس کی لحاظ سے اگر بات کریں تو ڈاکومنٹس اس گاڑی کے بلکل کلیر ہیں اور اویلیبل ہیں موجود ہیں تو دوستو اگر آپ نے یہ گاڑی خریدنی ہے تو اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق چوبیس لاکھ بتائی گئی ہے تو اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا اس کے مالک سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کے مالک کا رابطہ نمبر سمیت اس گاڑی کی تمام تفصیلات اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دی ہیں جس کا لنک آپ کو میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ گاڑی ضرور پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کے نشان کو ضرور دبائیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ